تمام آباب دعا فرمائیے یہ موبائل فون نیچے کر دیں صدقے صدقے دل سے تمام حضرات دعا فرمائیے اختتامی لمحات ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبات للمتقین السلام والسلام علی سید انبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علی دعا فرمائیے ہماری آج کی یہ بابرکت باعظمت دینی ایمانی اور وجدانی میفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اختتام پذیر ہے دعایہ لمحات ہیں آج کی اس بابرکت میفل پاک میں جو جو کچھ بھی یہاں پڑا گیا جو اراد و وظائف ہوئے تسبیع و تحلیل ہوئی اور جو جو جس جس کسی نے بھی پڑھا بارگاہ رسالت کے اندر سناخانان مصطفیٰ نے گلہائے عقیدت پیش کیے اور بارگاہ رسالت میں حدیعہ درود و سلام کا نظرانہ بھی پیش کیا گیا ارامی تک ہماری آج کی اس محفل کا ہی سالے ثواب ہو خصوص بالخصوص آلہ حضرت شیخ الاسفیہ حضور پیر صاحب دیول شریف میرے دادا حضور آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے حاضرینِ محفل جتنے یہاں موجود ہیں آپ سب کے رشتہ داروں میں بہن بھائیوں میں عزا و قارب میں مرد و زن میں صغیر و قبیر میں جو جو لوگ بھی اس دنیا سے چلے گئے تمام کے تمام مرہومین تک ہماری آج کی اس محفل کا ہی سالے ثواب یہ ثواب اگلے جہان میں عالمِ قبر میں عالمِ برزخ میں اور عالمِ حشر میں بھی تمام مرہومین کے لیے باعثِ خیر ہو باعثِ برکت ہو اور باعثِ بلندیِ درجات ہو قیامت والے دن بھی اللہ تبارک تعالیٰ تمام مرہومین کو سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سائے آتفت میں محشور فرمائیں اور ہم لوگ جو باقی یہاں رہ گئے ہیں بس میں آپ کو صرف یہی نصیت کروں گا کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں میں دینِ اسلام کو لے کے آئیں دنیا مستقل رہنے کا مقام نہیں ہے میری بس آپ کو ایک ہی بات ہے بتانا کہ دنیا کی بظاہر نظر آنے والی کامیابیاں جو ہیں یہ حقیقی کامیابیاں نہیں ہوا کرتی یہ بظاہر نظر آنے والی ناکامیاں جو ہیں یہ حقیقی ناکامیاں نہیں ہیں ہم جتنے لوگ بھی یہاں موجود ہیں ہم میں سے کامیاب صرف وہ انسان ہے جس نے آج اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زندگیاں دینِ اسلام پہ عمل کرتے ہوئے بسر کرنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ ہمیں حق کہنا حق سننا اور سن کے اس پہ عمل کرنا نصیب فرما دی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق اطاف فرما ہمیں اپنے اخلاق پنند کرنے کی توفیق اطاف فرما ہمارے دنوں کو نورِ ایمان و ایکان سے منور کر دے ہمارے قلوب و ذہان کو عشقِ رسول اطاف فرما خدا کی مندگی نصیب ہو اور مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت اور غلامی نصیب ہو حاضرینِ محفل جتنے بھی یہاں موجود ہیں آپ سب کی نیک تمنائیں پوری ہو جائیں اگر آج ہم میں کوئی کسی مشکل میں ہے تو اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ اس کی مشکلوں کو دور فرما دے اگر آج کوئی کسی مصیبت میں ہے اس کی مصیبتیں دور ہو جائیں جو بے اولاد آئے ہیں انہیں اولاد عطا ہو جو بے روزگار آئے ہیں انہیں روزگار عطا ہو کرزداروں کے کرز عدا ہو جائیں بیماروں کو شفائے کاملہ عطا ہو دکھی درد مند انسانوں کے دکھوں کا مداوہ ہو اور نوجوان بچے جتنے یہاں کھڑے ہیں ان کے لئے بیٹے میری ایک ہی نصیت ہے کبھی اختلافات میں نہیں پڑھنے آج بڑا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ حضور کی ساری کی ساری امت جو ہے وہ فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہوگی ہے مسلمان مسلمان کے دشمن بن بیٹھے ہیں ایک نصرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانا شرک کے فتوے لگانا بدد کے فتوے لگانا یہ ہم لوگوں نے اپنا شیوہ بنا لیا ہے نوجوان بچے جتنے یہاں موجود ہیں بیٹے آپنوں کے لئے میری نصیت ہے کہ کبھی اختلافات میں نہیں پڑھنا آج دنیا کی بڑی بڑی قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو جائیں ایک دوسرے کے دشمن بن بیٹھیں تو میں آپ سب کوئی سے یہی کہوں گا نوجوان بچوں سے کہ حضور کی خوبصورت امت ہے اس کو توڑنے میں اپنا حصہ کبھی بھی نہ ڈالنا اس کی معافی نہیں ملے گی بلکہ اس کو جوڑنے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کل المسلمان عالم کو یہ شعور عطا کر دیں حضور کی ساری کی ساری امت جو ہے وہ ایک ہو جائے اور نیل ہو جائے اقبال کا وہ شیر شرمندہ تعبیر ہو جو ہم برسو سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایک ہم مسلم حرم کی پاسوانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابہ خاکے کاش کر اب اختتامی لمحات ہیں صرف چند گھڑیوں کے لیے دعا کی صورت میں ہاتھ کو رکھیں گے تصور میں گمبد خزرہ کو رکھیں گے بڑے برکتوں والے لمحات ہیں دعا کی صورت میں ہاتھ کو رکھیں گے تصور میں گمبد خزرہ کو رکھیں گے اور یوں سمجھئے کہ حضور کی بارگاہ میں بھیکاری بن کے کھڑے ہیں مانگنا اللہ سے ہے مگر وسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی بارگاہ میں التجاہ پیش کریں گے میرے ساتھ اس میں اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ 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 موسیقی 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 اب دو منٹ کے لئے سب لوگ یہاں بھی کھڑے رہی ہیں مجھے صرف وہ لوگ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جو یہاں مرشد والی ہیں